السلام علیکم ورحمت اللہ میں نے ابھی ویڈیو گوچ کی اس حوالے سے کہ میں نے اس پہلے ویڈیو بنائی تھی پر میں اب اس میں کچھ پوائنٹس کلیر کروں گی یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے اس سے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس چیز کو ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جی ایک پوڈکاسٹ کے دوران نادر علی نے مفتی تارک مسعود صاحب سے پوچھا کہ آج کا لکھ فتنہ پھیلا ہوا ہے اور مطلب کہ ڈائریکٹلی یہ بھی نہیں کہ آپ انسان کو بڑے طریقے سے مخاطب کریں ڈائریکٹ فتنہ ٹھیک ہے جی شاہد انور صاحب فتنہ ہے میں آپ کو جو حقیقت بات بتاؤں یہ ہے کہ نہ تو شاہد انور بھائی میرے کچھ لگتے ہیں نہ تارک مسعود صاحب میرے کچھ لگتے ہیں بات صرف بات کو سمجھ دیکھی ہے اور وہ یہ کہ کبھی کے بار جب بڑا بھائی یا بڑی بہن یا بہن بھائیوں میں جب ایک ہوتا ہے نا کہ جو اچھے مارکس لے لیتا ہے تو وہ چھوٹوں کو ہمیشہ تھوڑا بہت چھیڑتا ہے کہ میں تو مارکس لے گیا تمہیں شرم نہیں آتی تم نے پڑا نہیں تم نے ٹھیک سے کیا نہیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کو چڑھانا ایک ہوتا ہے نا کہ ہم ایک مزاق کے موڈ میں اب بڑے بہن بھائی تقریباً ساری عمر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو چڑھاتے ہیں بہن خوبصورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی بھائی کہتے ہیں کہ تم چڑھے لی نظر آتی ہو اس طرح کا ایک مزاق کے طور پہ جو ٹانٹ ہوتا ہے وہ ٹانٹ شاہد انور عام پبلک پہ کرتا ہے صاف نظر آتا ہے اس بندے کے چہرے سے کہ وہ نیت کا برا نہیں ہے صاف نظر آتا ہے کہ وہ بے غیرت نہیں ہے ایک تو وہ پتھان بندہ ہے وہ بے غیرت بالکل بھی نہیں ہے اور وہ میری جنریشن کے لڑکوں کو غیرت دلانا چاہتا ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے کے بغیر دنیا میں چاہے تم پاکستانی ہو یا کسی دو ویلیو نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے ہمارے پاکستان کے لوگ آگے پتہ ہی کیوں نہیں بڑھ رہے ان علماء کی وجہ سے جو آپ کو غریبی پر امادہ کر لیتے ہیں کہ غریبی بھی ایک اچھی چیز ہے لہٰذا تمہیں غریبی کو ایکسپٹ کر لو اور اس غریبی میں زندگی گزار لو لیکن مجھے میرے فادر نے ہمیشہ یہ چیز ریپیٹیڈلی بتائی کہ غریب پیدا ہونا بری بات نہیں ہے لیکن غریب مر جانا بہت بری بات ہے یعنی اگر تم اس زندگی میں سیدھی سی بات ہے اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد تک نہیں کر سکتے تم تو زکاة نہیں دے سکتے اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو تم تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا سکتے اور جس بندے کے پیٹ بھر کے روٹی نہ ہو وہ تو نماز روزہ کیسے ادا کرے گا اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اب وہ بات کون سے دو لوگ کر رہے ہیں ایک یوٹیوبر ہے پرینک یوٹیوبر اور پاڈکاسٹ کرنے والا نادر علی جو ملینز میں کمارا ہے ایک سامنے مفتی تارک مسود بیٹھے ہوئے ہیں جو یوٹیوبر ہیں اور ملینز میں منتھلی کمارا رہے ہیں یہ دو لوگ ایک تھرڈ ملینئر کو برا کہہ رہے ہیں ملینز میں کمارا رہے ہیں